اور بڑی خبر اس وقت سپریم کورٹ سے آ رہی ہے ابھی نیتری کرشما کپور سپریم کورٹ پہنچی ہیں آج ان کے اور سنجے کپور کے بیٹھ سپریم کورٹ میں سلح کی کوشش ہوگی کورٹ نے کرشما کپور اور ان کے پتی سنجے کپور کو آج بلایا ہے آپ کو بتا دے کہ کرشما کپور نے حالی میں سنجے کپور اور اپنی ساس کے خلاف مانسی ترتارنا کا ماندہ درج کر آیا ہے دونوں کے بیٹھ دیوز کیس چل رہا ہے کافی زیادہ ایک دوسرے کو لے کر بیانبازی بھی اس دوران ہوئی ہے اور آج کرشما کپور سپریم کورٹ پہنچی ہے آشیش کیا آج کرشما کپور اور سنجے کپور کو کاؤنسلر سے ملنا ہے یا پھر اس معاملے میں پیشی کے لیے وہ آئے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ میں آج ان کو بتانا ہے کیا ان کی بیچ اگر سلاح ہو سکتی ہے یا نہیں اگر سلاح ہو سکتی ہے تو پھر کتنی رقم پر یہ سلاح ہوگی دراصل پیشنی سنوائی میں سپریم کورٹ نے کرشما کپور اور سنجے کپور سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ ہمیں ایک اپنا ریپرجنٹریشن دیجئے جس میں یہ بتائیے کہ زکم کتنی ہوگی بچوں کے بھوشے کو لے کر دراصل کرشما کپور نے اپنی عرضی میں کہا کہ جو پندرہ کروڑ روپے بینک پوزٹ کیے گئے ہیں سنجے کپور کی طرف سے اس میں سات کروڑ روپے بینک لون لیے گئے ہیں ایسے میں اگر وہ بینک کی قسم نہیں چکا پاتے ہیں تو بینک اس سات کروڑ روپے کو لے لے گا جس میں ان کے بچوں کا جو بھوش ہے وہ خطنے میں پر جائے گا وہیں سنجے کپور کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے پاس ہارٹ کیش اتنا نہیں ہے کہ وہ پندرہ کروڑ روپے کو بینک پر ڈیپوزٹ کرا پکے دراصل اس پندرہ کروڑ روپے سے بیٹ لاکھ روپے ہر مہینہ بچوں کے فیوچر کے لیے دیا جائے گا جس میں ایڈیوکیشن ہوگا اس کے علاوہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے اسی بیس کروڑ روپے بیس لاکھ روپے میں سے دیا جائے گا اور بیس سالوں کے بعد یہ پندرہ کروڑ روپے جو ہیں وہ بچوں کو دے دیا جائیں گے بہرالکتر ایک میں یہی ہوگا کہ کیا ایک بیچ کا راستہ جس سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے وہ اس میں سپریم کورٹ کارگر ہوتا ہے یعنی دونوں کو کورٹ کو یہ بتانا ہے کہ سلحے کی کوئی گنجائش ہے یا پھر نہیں ہے آشیر دھنے وادستہ تمام جانکاری کے لیے